کہ اگر وہ ان کا احساس کر لے تو کبھی بھی ناشکری اس کے انداز سے رویے سے اور اس کی طرز زندگی سے ظاہر نہ ہو بلکہ اس کا سانس سانس جو ہے وہ اللہ کا شکر کرے میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں میرا ایک ملنے والا ہے پیر بھائی ہے تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو موں میں لعاب آتا ہے اس کی مقدار کام ہے تو بنیادی طور پہ وہ لیکچرار ہے تو اس نے روز جو ہے وہ طلابہ کو لیکچر دینا ہوتا ہے تو پندرہ منٹ نہیں بول پاتا کہ موں خوشک ہو جاتا ہے اب ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا یہ جو موں میں لعاب آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مسئیبت ہے تھوکتے رہتے ہیں لیکن اگر اس کی مقدار کم ہو تو زندگی اوکھی ہو جائے یہ نظام انہزام پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور پھر اس کی بینائی بھی کمزور ہو گئی ایک آنگ کی بینائی تو بالکل ختم ہو گئی مرز کیا ہے مسئلہ کیا ہے کون سے نعمت کام مل رہی ہے پانی نہیں مل رہا مل رہا ہے آگزید نہیں مل رہی ہے گردش خون جاری ہے کمی کیا ہوئی کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے لعاب کی مقدار ضرورت سے کم ہے تو زندگی مشکل ہو گئی انسان یہ لعاب جس کی اہمیت تیری نظر میں کوئی نہیں یہ کم ہو تو پھر زندگی عذاب بن جائے تو اللہ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر بتا زندگی کیسے گزرے تو انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اناسس نامی دنیا کا امیر ترین شخص تھا اس کی آنکھوں کے پکوٹے کام کرنا چھوڑ گئے یہ آٹومیٹک سسٹم رب نے لگایا ہوئے ادھر سے تن کا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئے اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھولتا تھا اور جب سوتا تھا تو ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرز ہو کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مزی سے کھول سکتا کہا اس کے لیے کوئی قیمت پیسے دینے پڑے تو کتنے دے گا کہا ساری دولت لگا دوں گا کبھی ہم نے یہ احساس ہوا بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا ہوگا یہ بھی ایک سسٹم ہے ایسا ہے رب نے قدرتی لگایا ہوا ہے اس پر آئی بل نہیں کبھی آیا آپ تین مہینے بل نہ دے تو وابدہ والے میٹر کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں بجلی کاٹ دیتے ہیں سوری گیس والے کنیکشن کاٹ دیتے ہیں لیکن ساری زندگی رب کو سجدہ نہ کرو اس نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ اس نافرمان کے گھر تیری روشنی میں جانی چاہیے اس نے کبھی چاند کو نہیں کہا کہ تیری چاندنی اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے جس طرح بایزید کے گھر میں سورج کی کیمیں جاتی ہیں اس نافرمان کے گھر میں بھی ایسے ہی جاتی ہیں تو انسان کو اللہ نے بڑا کچھ دیا لیکن یہ اس کے باوجود نہ سپاس ہے نہ شکر گزار ہے تو کہا اس کے